عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے دوستوں نے مختلف علامات کی بات دیئے تو میں تو دوستوں کی مزید کے بطا کوئی چلنا ہے کہ اس پر جو بات میں تب سے ہو سکی تو میں خیال ہے کہ وہ اکٹھ ہی کی جائیں اگر وہ جتنی بتائی ہیں وہ سات آٹھ دو ہوئی ہے کوئی کردوں کے چاہتا ہے کوئی کلب کا چاہتا ہے کوئی دوست کسی بارے میں چاہ رہا ہے میرا خیال ہے کہ جس جس کا جان جان سا مسئلہ پھنسا ہوا ہے وہ اس کی چاہتا ہے میرے دوستوں ان باتوں نے ہی ہمیں جاؤں میں ڈالا ہوا ہے ہم جب ایک ایک کلامت کو لے کر اس کا علاج کریں گے تو آپ کبھی بھی کوئی علاج کر نہیں پائیں گے سیدھی سی بات ہے تحریک کو صحیح سمجھیں جس کو تشریف کہا جاتا ہے اور اس کے این مطابق یہی طریقہ جو فطرت کا ہے وہ اپنا لیں کوئی مرض بڑی مرض نہیں ہے نہ دل کی ہے آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کچھ دیر پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا الحمدللہ اس دکان سے باہر قدم نہیں رکھا کہ کسی سے اتنی شیوی گولی نہیں ہو کسی فارماکوپیا رحمت اللہ ان پر کروڑوں اللہ پاک اپنی رحمتیں ان کے قبر پر فرمائے ان کے جو فارماکوپیا سے ایک قدم باہر نہیں ہے تو آپ کو یہ چھوڑی چھوڑی رسولیاں یہ ہیں وہ ہیں اس کے مطابق علاج کریں آپ کو ان تمام کے رسولٹ ملیں گے آج فیس بک کے لیے آپ نے کوئی نہیں رضایا لوگ ویسے ہی سو گئے انتظار کر 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 جی وہ ہی کہہ رہا ہوں ایسا تو بات پھر نہیں بنتی آپ لوگوں کو اس کی لیے پہلے سے انتظام کریں تو علامات میں نہ اولگیں آپ نے بنیاد کا علاج کرنا ہے جو بھی علامت آپ کے سامنے آئی اس کو دیکھیں سمجھیں کہ یہ اس کے پیچھے اصل بنیاد کیا ہے تحلیل ہے یا تسکین وجہ بڑی ہے اور آسانی ہوگی اس کو تحریک اس کو تحریک دے دیں تسکین ہے تو اس کو تحریک دے دیں تسکین ہے تو اس کو تحلیل ہے تو اس کو تحریک دیں جو بھی جید ہے اس کے لیے تشریف کا مکمل ہونا ضروری ہے مرضے مرضے کل چھے ہیں جو مادہ جو مادے ہیں انسانی جسم میں کام کرتے وہ چھے ہیں چار نہیں ہیں دو قسم کے اضلات ہیں دو قسم کے غدد ہیں دو قسم کے غدد ہیں دو قسم کے عصاب ہیں ان عصاب کا دو قسم کے جو ہیں ان دونوں کا علیدہ علیدہ کام ہے ان کی بناوٹ علیدہ علیدہ ہے ان کی غزہ علیدہ علیدہ ہے اگر ایک ہی قسم کے ہوتے کیونکہ آپ لوگوں نے کسی اور کی بات نہیں ماننی ہوتی میں اب وہ بھی دو بات کرتا ہوں ہمارے قرونِ محرزا کے جو طبع ہیں حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تو بات مانتے ہیں نا اگر یہ ایک ہی ہے تو دو اصاب کی علیدہ علیدہ غزہیں کیوں بتائیں اگر یہ ایک ہی ہے ان کے علیدہ علیدہ میں علیدہ علیدہ وہ چھے جو دی ہیں محرق شدید ملین اکسی مسل اکسی تریاب چھے تو یہ دی ہیں اصاب خبر رسان کے لیے چھے علیدہ اصاب حکم رسان کے لیے چھے علیدہ ان دونوں اصاب کے کام بھی علیدہ علیدہ اصاب تو وہی اصاب جو ہیں خبریں کلاش کر کے جسم کو دماغ کو جو پھنچاتے ہیں وہی آگے خبر حکم نہیں دے رہے ہیں بنچاتے حکم رسان اور کیسے اگر وہ ایک ہی ہوتے تو پھر یہ ان کی ایک ہی غزہ ہوتی ان کی ایک ہی دعا ہوتی ان کی ایک ہی دعا ہوتی ان کی ایک ہی ہوتے یہ علیدہ علیدہ سے میرے دوستوں اس پر غور کریں اس پر فکر کریں تین مرضیں کہنے والوں درہ سوچوں انشاءاللہ اللہ راستہ کھولنے والا ہوتا ہے راستہ سامنے آجے گا حضر سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے طبیبوں پر جو آسان کیا ہے وہ اتنا بڑا آسان ہے کہ کوئی طبیب کہے کہ ان کا اور کے راست میں چلنے والا حضر سابر ملتانی کہ میں آسان کو اتار دوں گا میں نہیں مانتا وہ نہیں اتار سابتا ساری زندگی فری دے دی اندے اپنا سارا علم آپ لوگوں تک فری دے دیا پنجا دیا اور قیامت تک کرنا والوں کے لئے ان نے تے فری دیا آگے جو دکاندار لوگ ہیں یہاں پوچھ لو کون ہے وہ بھیج رہے ہیں تو پھر ان کو بھی سوچ لینا چاہیے ان کو بھی سوچ لینا چاہیے یہ ہمیں توفہ ملا ہے جو توفے کو بھیج کھائے اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں دکانداریت سے جائیں بہر ایمانداری سے سوچ کر کاسب سے نکل کر اس پر غور کریں کہ یہ ایک طرح کے ہے یا دو طرح کے ان کی مرضیں ایک طرح کی ہیں یا الادہ الادہ اسی طرح اصلات جو ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں اصلات ارادی اور اصلات غیر ارادی اس کو ایک ہی طرح کا کہنے والوں ذرا سوچو کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں حضرت صحابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ارادی ارادی غزلات کو کے بارے میں جو لکھا فرمایا ہے ان میں سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں پڑا ہے کسی کتاب میں اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑا تو وہ اس سے پوچھ لینا میرا نمبر ہر ویڈیو میں چلتا ہے اور غیر ارادی اگر یہ دونوں جیسے میں نے اصحاب کے بارے میں کہا ہے ایک ہی جیسے ہوتے ان کی گزائیں الادہ الادہ نہ ہوتی ان کی دعائیں الادہ الادہ نہ ہوتی ان کی محرک شدید ملیجین الادہ الادہ نہ ہوتی یار اتنی بہت نہیں تریاق الادہ الادہ نہ ہوتی ان کی خسیریں الادہ الادہ نہ ہوتی غور تو کریں کبھی سوچیں تو سہی تین مرضے ازلاتی کتی صاحبی خدا کا خوف کریں اس پر چال کر ہنسے رہیں گے ان کو الادہ الادہ سمجھیں ارادی سے اور بغیر ارادی سے جو جو حرکتیں ہیں ان کو سمینہ پڑے گا جب وہ آگے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ازلاتی ہے تو ایک پر لے آتی ہے تو ان کو بتایا جائے نا وہ یہ ہی ہے دو دو جب چھے شید عدویات ہیں اس طرح گدر کی بات آپ ان کو اس پر لے جائے بات ایک ہے اور اس سے بڑا جو اصول دیا ہے تحریک تحلیل اور تسکین کا تحریک تسکین اور تحلیل کا کمال درجے کا ہے اس سے بڑا علاج موال جی میں کوئی قانون دنیا میں نہیں مل سکتے حضرت نے واضح طور پر کہا جو بھی تحریک ہے عزب کی بات کی نا آگے آپ کو نہیں اور میں نے سمجھنا ہے اس کو کہ جس عزب میں تحریک ہے وہ سوزب سے اگلے عزب یہ عزب رئیس کی بات ہو رہی ہے میں تسکین اس سے پچھلے عزب رئیس کیونکہ تحریک ہے یہ آج تک یہ مسئلہ چڑھ رہا ہے تحریک تحلیل تسکین کا اس کو مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا اور ایک جگہ پر ایسا کھول کے سمجھا دیا وہ ہماری سمجھ میں پھر بھی نہیں آرہا ہم کیا اکمت اور تبابت کریں گی وہاں بھی یہاں فرمایا ہے کہ ان کا وہمی تعلق وہاں تحریک اور تحلیل کو ہی سمجھایا جا رہا ہے اگر اس کی گہرائی میں جائے تو وہ تحریک اور تحلیل ہی کس جا جائے ہمارے دوست جہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے آئے اور کئی اور سے پڑھ کر کہتے ہیں یہ تو اس کی نفی ہے یہاں ایک چھوڑی سی بات ہو جائے یہ بات تو حضرت ملطانی رحمہ اللہ علیہ نے کہی کہ جو نہیں جانتا وہ اگر تحریکی دعائی دے لے اس سے کاری تو کوئی ہو سکتا ہے یہ بات کہیں مگر یہاں کہہ دیا بس یہی خواہ ہے وہاں مہر لگا دی اس کو چھوڑ دیا اور نان جاننے والوں میں جا کر کھڑے ہو گئے یہاں کہا تو بس یہی خواہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کو سمجھنے کی وجہ ہے اس کو چھوڑ دیا اور جا کر کھڑے کا کن میں ہو گئے جو جو نہیں جانتے وہ اگری تحریکی تو ہی دے لے اور کیا چاہیے سوچنے کے لیے اور کیا نکتہ چاہیے کہ نہ جاننے والا ہی ہم نے رہنا ہے نہ جانتے ہوئے ہی ہم نے انسانوں پر اپنی اجویات کو اسمانہ ہے تجربات کرنے ہیں میں اس کو قانون شفاہ کہتا ہوں آپ قانون شفاہ پر آ کر تو دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہزاروں تو بھی اس طریقے پر چل کر کامیابیاں حاصل کر دیں ہمیں فون آتے ہیں ہمیں ورثاپ پر باتیں ہوتی ہیں کتنے وہ اس وقت خوش ہیں کہ ہمیں اصل حصول قانون اب مل گیا ہے نہ جاننے والا جو حصول تھا اس میں تو پھر ایسے ہی رہنا ہے نا تو بھائی اس کے پیچھے تک نہ جائے جائے تو اس بات کو سمجھنا بھی درہ مشکل ہو جائے بات کریں گے تو پہلے ہی رات کے کیا ٹیم ہو گیا ہے آج میں بلکہ مخصر ہی بات کروں گا دعوتیں فکر دیتا ہوں سب قانون مفرز آکے طبیبوں اور افتادوں کو خدا کے لیے مجھ سے تو گلتی ہو گیا ہے میں نے کوئی گلت لفظ کس کی یہ بارے میں کہہ دی ہے کہ میں ان سے معذرت کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں ان سے شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ ہے میں بھائی سوری کرتا ہوں یہ چھوڑی سی بات پڑی جلدی سے مجھے آ جاتی ہے مجھے ایک طرف رکھتے کتابیں لے کے بیٹھ جائے نہ جاننے والے کو بھی سمجھیں اور جہاں مہر لگی ہوئی ہے بس اسی میشہ ہے ان کو سامنے رکھ کر بھور کرتا ہوں اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پوچھنے میں حرج کیا ہے میرے کسی شکر سے پوچھ لے انشاءاللہ وہ سمجھا دے گا یہ کیا ہے وہ سمجھا دے گا میرے سے بات کرنی کو آ رہا نہیں ہے تو کسی کو کسی کو دوست میرے شہر سے بات کرنی کو کسی کو سمجھ مجھے کوئی آپ سے لینا دینا نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی تشمنی نہیں ہے مگر اس بات پر مجھے رونا آتا ہے آپ اتنی زندگی گزار کے بھی کچھ نہ سمجھ پائیں انسان آپ کو طبیل مانتے ہوئے آپ پر اعتماد کر کے آپ لوگوں پر پاس آتے ہیں تو اگر وہ رھل جائیں گے ان کی مرض بگڑ جائے گی کچھ اور راستوں پر چل پڑیں گے تو کون تمہیں دار ہو پر جب بڑے بڑے مراز آتے ہیں تو پھر آپ بھی مان جاتے ہیں کہ یہ کر لینا چاہیے اگر آپ بڑے مراز کے لیے ایک تریاق ہے تو اس کی چھوٹی دعائی بہرک نہیں ہے آپ کے پاس شدید نہیں ہے کوئی چھوٹی کوئی علامت آ دی ہے تو ان سے دور کر لیں تم نے اس کو ضرور کی سیٹ رہا ہے اگلی تحریک میں گوھر کریں فکر کریں اللہ مہربانی کرتا ہے اللہ سے مانگنا ہے ہم بھی مانگتے ہیں آپ بھی مانگیں یا اللہ جو حقیقت ہے وہ خوض دے دل کو اللہ کے سامنے چھوٹا دے اس سے مانگیں انشاءاللہ آپ کے سامنے راستے کل جائیں گے اللہ پاک مجھ پر آپ پر سب پر اپنا فضل و کرم کرے اپنی مہربانیاں کرے اسی لفظوں کے ساتھ میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہت دیر ہوگی ہے دوستوں نے جانا ہے نیت پوری کرنی ہے دکان دریاں نے کرنی ہے آج واقعی دیر ہوگی کیونکہ آج کلاس نہیں ہے جلاس کی شکل تھی ہر آدمی نے اپنے احالات کا دخار دیا تو میرے دوستوں یہ چھوٹی سی بات ہے شاید میں اس کو چھوٹی نہیں سکا تو آپ تال سے تال ملا لے آپ بڑے لوگ ہیں بڑے اصلاح اللہ آپ کو برکے السلام علیکم اللہ علیکم